موسیقی 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 اسی سے ایسا ہی سوا سو کروڑ کی آوادی ہو گئی ہے مورٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہوتا آپ پیس مجھے شرمندہ کرنا بات رہے ہیں میں کہاں شرمندہ کر رہا ہوں تو میں تم کہاں کر رہا ہوں یہ تم لوگ سکول پہ جاگے پکھانے کے بارے میں میں کیا سکھاؤں گا بچوں کو تو پکھانے کے بارے میں کیوں سکھاتا ہے سلطان کو پچھ کے بارے میں سکھاتا ہے ہم ہر گھر میں پروجیکٹ ہے ہمیں شوچ بنوانا ہے تو بنوانا ہے نا تمہیں تو یوز کر یہ نہ ہو سکھاتا تو ایک بار پتا ہاں وہ شوچ چاروں طرف سے بند میرا دم گھڑتا اس کے اندر میں تو کھلی ہوا میں جہاں پہ پکھشی جو ہیں اپنا گیس سنا رہے ہو آواز آتی ہو صبح صبح ہم اپنی میٹنگ کرتے ہیں ہم آنکھے بیماریاں تو ہوا اسابیہ اور آئیے ہیں جواب کرتے ہیں کیا بیماریاں ہیں اور اسابیہ اسابیہ چیز اسابیہ آئیے جی ہمارے باپ دادا جتنے سے سب آسابیہ تھے ان کا نہیں پتا وہ زمانہ آور تھا آج کا زمانہ آور ہے ہمارے بات سب میں آسابیہ ہوں جو آپ اس کا استعمال کیا نہیں کر رہے ہیں میں کیسے کھل کیسے کھل کیسے کھل جا کے بیٹھ جیئے نا اس میں ہوا نہیں ہوتی ہے وہ ٹوائرے میں ہوا ہی نہیں ہے اور ایک بات اور ہے آرے یا آپ کو جینے کی لئے ہو چیئے کی میرے کو آرے سن تو صحیح بھائیہ ہی تمہارا اپنا ہی باشن چلتا جا رہا ہے میں کیا کھلوں گا پہ بھائیہ پہلے یہ سوچ کس ٹوائرڈ کے اندر کوئی کھڑکی ہے نہیں کھڑکی نہیں ہوا نہیں آتی دم گھڑتاں گے رہاں در اور پھر اتنا اچھا ٹائل لگا کے تمہیں جگہ بنائی ہے اس کو میں گھندہ کر دوں گا وہ گھندہ کر رہے کے لئے بنایا تو انہیں وہ ساکھ سترا رکھا رہے ہیں میں تو باہر جاتا ہوں وہ تو مٹی ڈالتا ہوں گھام ختم نہیں آپ کے لئے میں ایگزاست اور ایک کھڑکی بنوانا ہوں بھائیہ صاحب ایسا نہیں چلے گا آپ ایسا ٹائللٹ بناو جس کے کوئی دروازے اور کوئی کھڑکیاں اور کوئی دیوارے نہ ہو تو شوچے چل چھول دیں گے اوپر چھت بھی نہیں ہونی چاہیے ہوا اوپر سے بھی آنی چاہیے چاروں طرف سے آنی چاہیے اور لہا کے سارے پرندے ادھر اکٹھے کرو تاکہ وہ سوید سب سے چھے بجے میں آواز آتی ہے نا پرندوں کی اس اوپرے کینگگنگگ گنگگ کعا میوزک بچتا ہوں اور کیا ہم سارے دوست یار اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ہماری پولٹکس کی میٹنگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی یاد پرگیاں تو کب سے شوچالے میں جا کے اپنا کام کرتا تھا جب سے میرے میں سمجھ آئی ہے کہ ہاں مجھے کرنا چاہی ہے کب سے سمجھ آئی ہے تیرے کو جب سے میں پڑھا لکھا میں نے بنوایا اپنے بہر میں شوچالے تب سے اس کے پہلے کیا کرتا تھا آپ لوگوں کی طرح مجھے بہر جانا پڑتا جاتا تھا جی مزا آتا تھا نہیں کیوں نہیں آتا تو دھوتا رہا اس کے بعد کیونکہ مجھے آکے لے کرنے گا شو تب سے پڑھا تو پڑھ سب کے ساتھ میں بہت کر جا کے گنے کے خیت ہمیں کر تاکے گنے چاروں طرف لگیں کوئی تیرے کو دیکھا نہیں ویسے بھی تم کوئنسی ایسی ہول پار ہی ہو جو تیرے کو دیکھنے لگے گا یا حد ہی کرتی بہت ہی بہت ہی بہت ہی رہاں جب بات مزا نہیں آیا اس کے پہنے جب میں جب میں آئسے بیٹھتا ہوں اے اے اب لوگ مجھے سرکر نہ کرنا بن کریں میں تر کو بتا رہا ہوں ادھر جا کے جب میں شوچ میں بیٹھتا ہوں اور میرے دوستیار بھی ہم لوگنا لوٹا لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور جی بھائی جی کیا ہوا سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے خاک ٹھیک ہے اچھی طرح سے پکھانا نہیں ہو رہا تو پھر کیسے ٹھیک ہوئے گا شوہد کرنے کے بعد آپ بات کرنے کے لیے اور آپ کو دوستوں سے ملنے کا اتنا شوق ہے تو آپ شام بھر ملا بھر گئے شام بھر کوئی فائدہ ہے ملنے کا جو ہوا صبح چلتی شام کو چلتی ہے اور جو روشنی صبح کو آتی ہے شام کو آتی ہے جو پکشی صبح کو شام کو تو پکشی روٹے ہوئے گھر پہ آتے ہیں صبح صبح چلی چل کریں اپنے لئے سےیں پلیج میر لے کا لیجئے کیونکہ میرے کو آپ نے بچوں کو پڑانا ہے میں ایک بات بات کے لیے کیا کروں آپ کو چوچالے ہیں اس کا استعمال کریں اس کی ساری دیواریں گرا دے میرے کو ہوا چھئیے پیٹھا میرے کو کھلی سانس لینے ہوگی ہے تیر کو معنو نہیں ہے جب سے تُو پیدا ہوا میں تو جا کے اوپر چھچ پہ سوتا ہوں کیونکہ میرے کو کھلی ہوا پہ سونے کا آتے پہ اور یار ہاتھ جوڑ کے مودی جی کو بول پکھانے ایسے بنائیں جہاں پچاروں سارف ہوا چلتی ہو اور نیچرل ہوا اور بیماری اوپر کیا آتا ہے کونسی بیماری ہے ہاں ہم تو اس کے اوپر بیماری پہ مٹی ڈال کے آتے ہیں ہم تو مٹی ڈال جیتے ہیں اس کے بعد اپنا کام کرنے کے بعد مٹی تو آپ نہیں سوزرنے والی کیا بات ہے میں کبھی بگڑا ہوا تھا جو سوزروں گا میں کوئی غلط کام کر رہا تھا آدمی اپنا پیٹ ساف کرنے جاتا ہے صبح صبح کھولے آوامے اس میں کیا تکلیف ہے سب کو یہ پتہ نہیں یار کب سے یہ یار میرے کو اس سلسار کا پتہ نہیں چلتا ہے اچھا ہے بھلے اتنے کھیت ہمارے دیش میں اتنی بڑے بڑے کھلے جنگل وہاں جاؤ آرام کسی بھی پات کا کسی بھی طرف کا کوئی آرکھ نہیں اب تو کیا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر کے انگر ایک میں گھر سوچھا رکھنا چاہتا ہوں ایک طرف تم لوگ بولتے ہو سوچھتا ابھی آن اور پھر ساتھ میں کہتے ہو کہ گھر میں پکھانا کرو وہ طریقہ ہے سوچھ کیسے رہے گا گھر آگر گھر میں پکھانا کرو گے تو کیا بدبو ادھر ہی آتی ہے سارا دن اس سے اچھا باہر جا کے کرو آرے تو فلش ہے تو تھوڑی دیر کے لئے پانی سے بہتا جاتی ہے لیکن بدبو تو وہی رہتی ہے چاروں طرف کھڑکیاں ہوں تو بدبو اٹ جائے گی خلے میں آوا چلے گی آپ نہیں سوڑا یار مجھے ایک بات بتا ہوں میں غلط کہا ہوں جو صدروں میں کیا سکھاں گا کسی مور سے سکھاں گا اپنے بچوں کو کیا بھولوں گا ہوں نے تو نے ابتک تو سکھا دیا نا کہ کھلے میں من جاہاں کرو اتنا تو سکھا دیا نا مجھے اگزامپل بننا ہے مجھے اگزامپل بننا ہے تو اگزامپل بن رہے تو میرے کو کیا بننا ہے میری اگزامپل بننے کی آپ کی والیڈیٹی ختم ادا کیا ہے جس میں آپ ایسا ایسا کرتے ہیں یار زندگی خراب کرتی ہے جو پلیس آپ کے اندر شواج کریں جو پلیس آپ کے اندر شواج کریں جو پلیس اس کے چاروں سرب کھلکیاں بنوانے چلی کھلکی ملگا اوپر سے لیکن نیچے تک کھلکی ہو کھل ہی تو دیواری کیوں کروانی ہے تو دیوار ہٹا دے میرے کو کھلے کا تو محسوس ہو کہ تیرے شوچالے میں جاؤں گا لیکن دیواریں ہٹا دے اتنا تو کر سکتا میرے کی گھر کے چاروں تڑوں تو دیوار ہے ہی ہے نا کون سا ہمیں کوئی دے درہا اور جب باپو جائے ٹویلیٹ تو تم اپنے گھر کے سب لوگوں کو بول تو بھئی ادھر آنا منا کچھ اور آ رہا چلے چھیک ہے اتنا مندور ہے ایک پردہ لگا دے پردہ پردہ تو ہوا سے اڑے گا تو سارا اوپن ایئر ٹھٹر ہو جائے گا پھر تو اوپن تو آپ ایسے ہی کرنا ساتھ تو پھر میں تو ایسے ہی کرنا ساتھ آپ نے شرم ہی تمہیں شرم سے پیدا ہوا تھا لیکن اس کے بعد بے شرم ہی رہا پتا نہیں تیرے بے شرم آگئی تیرے بے شرم آگئی تب ہی تو تیرے کچھ ہوا نہیں آیا تیرے شرم ہندگی تیرے شرم ہندگی تیرے شرم ہندگی کیا ہے کیا اتنے سے چھوٹے سے بچے تیری گگی بھی اڑا کے چلے گئے کیا فائدہ کیا ہوا ان کو بولو کہ اپنے پتا جیوں کو بھی سب کو بھیجو وہاں پہ صبح جا کے کچھری میں بیٹھیں میرا وہ گیا تھا آپ اور نہیں سن جا سکتا اچھا سن سن اس سے زیادہ کل سے میں کروں گا تو گھر پر لیکن اس کو جمع دار کو بولنا ایک ایک گھنٹے کے بعد ٹوائلٹ ساف کرتا رہا ہے جی جا میں کرتا ہوں جا یار میرا سرک ہٹ گیا آج تھانکیو ویلکم